سورت الکوثر مکی سورت ہے ایک رکو ہے اور تین آیات ہیں اس سورت کا دوسرا نام سورت الناحر بھی ہے اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے دلائل النبوہ میں ہے کہ جس چخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے ابتر کہتے ہیں جڑ کھٹے کو کہ اس کی نسل ختم ہو گئی جس وقت آپ کے صاحبزاد قاسم یا ابراہیم کا علیہ السلام بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا یا تانہ دینے لگے ایسا کہنے والوں میں آنس بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے اس کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا آپ کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا اس کی بات چھوڑ دو یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ تو ابتر ہے اس کو ختم ہونے دو اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا جب اس کا اپنا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ صورت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کی کوسر کا لفظ کافتے رے سے ہے کسرت کے معنی میں اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں ایک معنی تو اس کا خیر کسیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کسرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی کیونکہ کوسر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے اس کا لفظی معنی ہی خیر کسیر بنتا ہے تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوز بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے ابن کسیر نے کوسر سے مراد خیر کسیر ہی لیا ہے کیونکہ خیر کسیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے حوز کوسر بھی آ جاتا ہے اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئیں اسلام کا بول بالا ہوا آپ کا مشن آپ کی زندگی میں مکمل ہوا یہ تمام چیزیں اس ایک لفظ میں شامل ہو جاتی ہیں گویا جتنی نعمتیں آپ کو ملیں ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کی دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہیں لیکن ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کر دی ہے وہ خیر کسیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے یعنی صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی آپ کو خیر کسیر عطا ہوئی اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی تاری ہوئی پھر ہستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا ہم نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہسنے کا سبب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک صورت نازل ہوئی ہے یعنی اس صورت کے نازل ہونے پر آپ مسکرائے پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ صورت کوسر پڑھ کر سنائی پھر فرمایا تم جانتے ہو کوسر کیا چیز ہے ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس میں خیر کثیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لئے آئے گی اس کے پانی کے پینے کے برطن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا نے اختیار کیا یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے بہرحال اس نہر کے بارے میں میراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہیں بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے واقعے میں فرمایا میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کے ناروں پر خالدار موتیوں کے دیرے لگے تھے میں نے جبریل سے پوچھا یہ نہر کیا ہے اس نے جواب دیا یہ کا اثر ہے یعنی آپ کو میراج کے سفر پر وہ نہر دکھائی گئی جس میں پانی بہرا تھا یا جو بھی چیز مگر اس کے کناروں کے اوپر خالدار موتی تھے سیدنا ابو عبیدہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ابو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سید بن جبہر سے کہا یعنی مختلف لوگ اس کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے سید نے جواب دیا جنت والی نہر بھی اس بھلائی میں داخل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے گویا مختلف آرہ ہیں اس بارے میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں وہ تمام بھلائیاں شامل ہیں جو اللہ سبحانو تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی آخرت کی بھلائیوں کے علاوہ دنیا کی بھلائیاں اگر آپ دیکھئے جن کے ذکر اور پھر اس سے پہلے بھی تو یہ جو ہے یہ بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے پھر اسی طرح یہ بھی خیر کثیر میں شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا آپ کو قرآن جیسی نعمت دی گئی اور صحابہ کرام جیسے مخلص ترین ساتھی عطا ہوئے جنہوں نے اپنی جانے قرمان کر کے اس مشن کو پروان چڑھایا جو آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور کسی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے اس لئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرُ پس نماز پڑھئے اپنے رب کے لئے اور قربانی کیجئے اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے آپ کو بھی خیر کسیر مل رہی ہے قرآن کی نعمت تو اس کے شکرانے کے لئے بھی خاص نوافل پڑھنے ہیں اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے کیونکہ اسی طرح شکرانہ ادا کیا جاتا ہے ایک طرف بندہ اللہ کا حق نہ بھولے اور دوسری طرف بندوں کا نہ بھولے عام طور پر اس موقع پر خوشی منائی جاتے ہیں اور پھر خوشی منانے میں سب کچھ اپنے اوپر ہی خرچ کر لیا جاتا ہے یہ صرف چند ظاہری مخصوص چیزوں سے خوشی منانے کا تصور سامنے آتا ہے جبکہ خوشی منانے کے کئی طریقے ہیں اور خاص طور پر محروم لوگوں کو ایسے موقعوں پر یاد رکھنا جاتا ہے مسلمان کی زندگی میں تو جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے وہ تنہا نہیں مناتا اس کو اسی لئے چھوٹی عیدو بڑی عیدو دونوں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں ایک میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں دوسرے میں قربانی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو بن پڑے یتیموں غریبوں مسکینوں اور ضرورت مند افراد کو دیتے ہیں اور یہی اصول رکھئے زندگی بھر جب بھی کوئی نعمت ملے فصل لی لربک اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے جھک جائیے ونحر اور قربانی کیجئے نحر بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے یعنی قربانی ٹھیک ٹھاک قسم کی اونٹ سب سے بڑا جانور ہے نا تو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اللہ توفیق دے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے شاید سورة البقرہ کے خاتمے پر سات اونٹ جبا کیے تھے عربوں کے ہاں سب سے بڑی دولت اونٹ تھی ان کی مطا یہی تھی اور کسی کو آنر دینا ہوتا تو اس کے آنے پر اس کی مہوانی میں اونٹ زبا کیا کرتے تھے مرگی بکری نہیں بلکہ اونٹ تو اسی طرح صدقے کا جو انتہائی تصور ہے یا بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ کیا ہے جو بن پڑے میکسیمم انسان کو دینے میں وہ دے اللہ کے راستے میں ونحر اور قربانی کیجئے یعنی نحر سے مراد اونٹ کی قربانی اور اس کا مصنون طریقہ کیا ہے کہ اس کا پاؤں باندھ کر ہلکوم میں نیزہ مارا جاتا ہے کھڑا کر کے اس کو قربان کیا جاتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے ویسے تو قربانی کے لیے اور لحظ بھی آتے ہیں لیکن یہاں نحر سے خود بخود واضح ہو رہا ہے کہ یہ اونٹ کی کیونکہ صرف اونٹ کو اس طرح زبا کیا جاتا ہے باقی جانوروں کو لٹا کے زبا کیا جاتا ہے اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پچھلی صورت میں آئی ہے ایک تو اپنے اندر کے حرص اور بخل ختم کرنا ہے اور دوسری طرف دکھاوے کی نماز نہیں فصلے لے رب کا کرنی ہے ونحر اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کرنی ہے نتیجہ کیا نکلے گا دشمنوں کو اللہ خود سنبھال لے گا برا چاہنے والے خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے عموماً کیا ہوتا ہے جب انسان کو نعمت ملتی تو ساتھ ہی حاسد بھی پیدا ہو جاتے نا ساتھ ہی جیلسیز شروع ہو جاتی ہیں خواہ دین کی نعمت ملے یا دنیا کی ملے یہ ایک انڈرسٹوٹسی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے لوگوں کی آنکھوں کا تارہ تھے جب سے آپ کو نبوت ملی ابو جہل ابو لہب ناراض ہو گئے ساری حمایتوں سے دستکش ہو گئے اپنے ہی خاندان کے لوگ مخالف اور دشمن ہو گئے ادھر اہل کتاب دشمن بن گئے ان کو کیا ہوا وہ تو اتنے انتظار میں تھے ان کو بھی حسد مار گیا کہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آئے ہمارے بن اسرائیل میں سے کیوں نہیں آپ نکلے تو یہ شیطان انسان کو چھوٹے چھوٹی چیزوں میں آکے الجھا دیتا ہے محمولی معمولی چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا کر انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے تو ایسے موقع پر انسان کو پروہ نہیں کرنی چاہیے اللہ جو بھی نعمت عطا کرے خیر کسیر پھر دین ہی کے کانٹیکسٹ میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے بڑا انام خاتم النبیین ہونے کا آنر ملا تھا اور آپ پر دین مکمل ہوا تھا سب سے بہترین کتاب آپ پر اتاری گئی تھی تو یہ سب کچھ خیر کسیر میں آتا ہے آپ کے آنر میں یہ سب کچھ تو آپ کو ان سب چیزوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے نماز اور قربانی کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے اور دشمنوں کے حسد سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ ہے جہاں دیکھیں کوئی شخص بہت مخالفت کر رہا ہے اور مخالفت کی وجہ آپ کو پتا چل رہی ہے کہ حسد ہے کچھ بھی نہیں اور وجہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس صرف جیلس ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں دو نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں اللہ کے حضور جھگ جائیں دعا کریں نمبر دو صدقہ خیرات کریں یہ دو طریقے دنیا میں انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وستینو بسبر و السلات اور دوسری طرف صدقہ اللہ کے غضب کو تھنڈا کرتا ہے اور انسان کو آفاز سے بچاتا ہے اور نماز کے اندر پھر دعا بھی شامل ہے ادھر سے مصیبت اتر رہی ہوتی ادھر سے دعا اٹھ رہی ہوتی ہے جو بھاری ہو وہ دوسرے پہ غالبہ جاتی ہے فرما انہ شان اکہ والابتر تیرا دشمن جڑکٹا ہو جائے گا اس کا کوئی نام لیوہ باقی نہ رہے گا کہتے ہیں بغض رکھنے والے دشمن کو عیب لگانے والے کو شنعان و خومن پیچھے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں اسی روٹ سے ہے ایسا دشمن جو بدخوا بھی ہو اور کینا پرور بھی ہو اداوت بھی رکھتا ہو بغض بھی رکھتا ہو اور یہ دشمنی کا تیسرا اور انتہائی درجہ ہوتا ہے قریش مکہ آپ کی ایسے ہی دشمن بن گئے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ کا نام بلند رہے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور آپ کے دشمن جڑکٹے ہو جائیں گے اور یہ حقیقت آج دیکھیں ہر نماز میں ہر آزان میں دنیا کے عربوں کھرموں مسلمان دن میں کئی دفعہ آپ کا نام سنتے ہیں پڑھتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں آپ پر ایک دن میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے دروش شریف کو آپ جمع کر لیں اگر ویسے بھول بھی جائیں تو نمازوں میں ہی جو دروش شریف ہے تو کتنا آپ کا نام لیا جاتا ہے کتنا آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کیسی کیسی آپ کی تعریف ہوتی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا یعنی آپ کے دور میں جتنے لوگ آپ کا نام لینے والے تھے اس سے آپ تعداد میں کتنے زیادہ ہیں جو آپ کا نام لینے والے ہیں اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا جب ساری مخلوق کی زبان پہ آپ کی تعریف جاری ہو جائے گی اور آپ کے دشمنوں کو کیا ہاتھ آیا جب تک تعریف کی کتاب اٹھا کے نہ دیکھیں نہیں پتا چلتا آس بن وائل کون ہے نہیں پتا چلتا ابو جہل کا نام کیا تھا اور ابو لہب کا نام کیا تھا اور وہ کیا کرتے تھے اور ان کا کیا معاملہ اور قصہ تھا عام لوگوں کو نہیں پتا اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ کے لیے بلند ہو گیا اس سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے اور جو سبق سیکھنے کا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے پوزیٹو سوچ اختیار کرے نعمتوں کا شکرانہ ادا کرے نعمتیں اور ملیں گی مخالفتوں کی پروانہ کرے مخالفتیں دم توڑ جائیں گی اس لیے کہ اللہ سبحانو تعالی خود حفاظت کرنے والا ہے جو شخص اپنے رب کو منانے اور رازی رکھنے میں کامیاب ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا جس نے رب کا سہارا تھام لیا جس نے اس پہ توقع کیا جو اس کی مدد کے لائق ہو گیا جس پر اس کا فضل ہو گیا پھر اس کے لئے کوئی بھی پریشانی باقی نہ رہے گی انشاءاللہ سورة الكافرون مکی سورت ہے ایک رکو ہے چھے آیات ہیں صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواف کی دو رکتوں فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایوہ الكافرون اور سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے تو رات کو جہاں بسم اللہ معمود و آحیاء پڑھتے ہیں وہاں اس سورت کو بھی پڑھا کریں بعض روایات میں آپ کا عمل بھی بتلایا گیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ بھی پتا چلتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لئے دو سورتیں بہتر ہیں سورت کافرون اور سورت اخلاص بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں آپ نے قلیہ ایوہل کافرون پڑھنے کی تلقیم کی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا تو اگر انشاءاللہ ہر روز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق بھی دیں گے حضرت جبہر بن مطمئن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب رفقہ سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو تمہارا سامان زیادہ ہو جائے انہوں نے عرض کیا بے شک میں ایسا چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی پانچ صورتیں کافرون نصر اخلاص فلق اور ناس پڑھا کرو یعنی سفر کے موقع پر بھی پڑھا کرو ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ ہی پر ختم کرو یعنی اگلی صورت سے پہلے پھر پڑھو حضرت جبہر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حال یہ تھا کہ سفر میں میں اپنے دو ساتھیوں کے مقابلے میں خستہ حال ہوتا تھا آپ کی اس تعلیم پر عمل کرنے کے بعد میں سب سے اچھے حال میں رہنے لگا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھوں نے کٹ لیا تو آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور یہ پانی یعنی پانی میں نمک ڈال کے یہ پانی کٹنے کی جگہ لگاتے تھے اور کل یایوہ القافرون اور کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب ناس پڑھتے جاتے تھے یعنی اس صورت سے دم بھی کیا جا سکتا ہے اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے ابن اسحاق جو ہسٹورین ہے صیرت نگار ہے اس نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ آس بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف آپ کے پاس آئے اور کہا آؤ ہم آپس میں اس پر صلاح کر لیں کہ ایک سال آپ ہمارے بوتوں کی عبادت کیا کریں ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مسالحت کے لیے یہ صورت پیدا کی تھی یاو جھگڑا ختم کریں ایک سال تمہارا ایک ہمارا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے بوتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تچ کر دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے یعنی ایک دفعہ آپ ان پر شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو پھر ہم کیا کریں گے آپ کے معبود کی عبادت شروع کر دیں تو اس موقع پر جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون کہہ دیجئے اے کافروں پورے خران پاک میں یہ انداز نہیں ہے کافروں کو بلانے کا لیکن اس موقع پر نام لے کر پکار کر کہا جا رہا ہے الكافرون سارے مراد ہیں لیکن خصوصی طور پر جن کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی اور یہ بھی عاد رکھئے کہ یہ صورت مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی جب آپ نے ان پر ساری حجت تمام کر دی تھی اور پھر وہ آپ کو ایسی آفرز دے رہے تھے آپ ایک عرصے تک اپنی قوم کو یاقعوں میں کہہ کے پکارتے تھے اے میری قوم اے بنو حاشم اے قریش لیکن اب یہاں اے کافروں کہہ کے پکارا گیا اور حجت تمام کرنا بھی مقصود تھا تو قل یا ایہا کافرون کہہ دیجئے اے کافروں لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی کسی قیمت پر میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی دور میں بھی آپ کو کچھ آفرز دی گئی تھی جب ابو طالب زندہ تھے کفار مکہ میں سے کچھ سردار آ کر یہ آفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چاہیں تو آپ کے قدموں میں جتنی چاہیں دولت لاکے ڈھیر کر دیتے ہیں جس لڑکی سے چاہیں شادی کر دیتے ہیں مکہ کا سردار بننا چاہتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں لیکن ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرو ان کو کچھ نہ کہا کرو لا مت کہو اللہ اللہ کہتے رہو لیکن لا مت کہو ان کو کچھ نہ کہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بات کو تسلیم نہیں کیا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کا کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انسان اپنی بات کا پکا نہ ہو دین کے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اچھا ہمارا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے بعض وقت ہم دوسرے کا دل رکھنے کے لیے اس کی غلط باتیں لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو پہلے اس کو معنوس کر لیں کچھ غلط کام ہم ان جیسے کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کو سمجھا لیں گے یہ طریقہ درست نہیں ہوتا مثلا کوئی شراب پی رہا تو آپ کے چلے میں اس کا دل رکھنے کو تھوڑی سی پی لوں پھر اس کے بعد اس کو تبلیغ کر کے سمجھا دوں گی کہ یہ حرام ہے پہلے ذرا میں کمپنی تو دوں اس کو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب آپ کا اپنا عمل غلط ہوگا تو آپ دوسرے کو کس مو سے منع کریں گے آپ کی کون سنے گا پھر اصل بات یہ ہے کہ باطل دوئی پرست ہے حق لا شریک ہے شیر ہے اصل باطل دوئی پرست دوئی پرست یعنی کہ اس میں بے وفائی ہے بہت سارے بت ہیں حق لا شریک ہے حق کی خوبی کیا ہے کہ اس میں بس ایک علاہ ہے the only one شرکتِ میانہ حق کو باطل نہ کر قبول ہمیں کیا حکم ہے کہ کچھ باطل کی چیزیں کچھ حق کی چیزیں کچھ ملغوبہ سا دین بنا کے وہ اختیار کر لو یہ نہیں کرنا روشنی روشنی ہے اندھیرہ اندھیرہ ہے حق حق ہے باطل باطل ہے اس لیے دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا سمجھوتے نہیں کرنے اصول پر قائم رہنا ہے استقامت اختیار کرنی ہے اور خصوصا عقیدے کے معاملے میں توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداہنت نہیں برتنی قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تابدون میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا اور نہ میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی اب دیکھیں یہاں ایک دفعہ مزارے کا سیغہ ہے اور دوسری دفعہ فائل کے وزن پر آرہا ہے ایک دفعہ عابدو ہے دوسری دفعہ عابدن ہے یعنی نہ کی ہے نہ کروں گا اور نہ کرنے والا ہوں مجھ سے تم پوری طرح مایوس ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا یعنی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہا گیا ہے مختلف پیرائیوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر طرح کا شک دور کر لو کسی بھی شکل میں کسی بھی طور پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُمْ اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ کیونکہ یہ دو راستے اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک جیسے نہیں یہ دو نظریے جمع نہیں ہو سکتے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينُ وہاں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا بھی حکم نہیں خواہ وہ ریاکاری ہی کی قسم کیوں نہ ہو اس لیے کہ دونوں کی سوچ فرق دونوں کا طرز زندگی فرق کر دونوں کا انجام فرق یہ کہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ تو زمین اور آسمان ہیں یہ تو مشرق و مغرب جتنی دوری رکھتے ہیں آپس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَنْعَابِدُمْ مَا أَعْبَدُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے مسلم اور مجرم فرق ہوتے ہیں دین پڑے ہوئے اور ناپڑے ہوئوں کی زندگی مختلف ہوا کرتی ہے جاننے والے اور نا جاننے والے برابر نہیں ہوتے نیکی اور برائی ایک نہیں ہوتی اَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد وہ میزان ہاتھ آتی ہے وہ میار ہاتھ آتا ہے جو نہ پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہوتا اس لیے عقائد میں عبادات میں اخلاق میں معاملات میں لازمی طور پر فرق آنا چاہیے اور اگر فرق نہیں آیا تو گویا کچھ بھی نہیں پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد سورة النصر مدنی سورت ہے ایک رکو ہے تین آیات ہیں نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورت ہے یعنی مکمل سورت کے اعتبار سے جس وقت یہ نازل ہوئی تو باس صحابہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے اسی لئے آپ کو پھر تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا جیسے ابن عباس نے روایت کیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے اسلام کا کفر پہ غلبہ مسلمانوں کا کلچر عام ہونا اور والفتح فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے وہ شہر جو آپ کا مولد و مسکن تھا لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے حجر پر مجبور کر دیا چنانچہ آٹھ حجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے فوج در فوج مسلمان ہونے لگے اس سے قبل ایک ایک دو دو لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے گروپس میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے پتہ مکہ سے لوگوں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام سچا دین ہے جس کے بغیر اب نجات ممکن نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس لیے اِذَا جَاَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ کی مدد آگئے اور فتح نصیب ہو گئی جس کا ذکر پیچھے کیا گیا تھا وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبِ جس فتح قریب کا وعدہ کیا گیا تھا وہ فتح مبین فتح مکہ کی شکل میں نصیب ہو گئی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا اور تم نے دیکھا لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے یعنی بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو گئی کہتے ہیں کہ صرف یمن سے سات سو لوگ مسلمان ہو کے آپ کے پاس پہنچے اتنی بڑی بڑی تعداد میں اکٹھے مسلمان ہوئے جو راستے میں آزانیں دیتے ہوئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے تھے یعنی اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو ایسی نعمت جب نصیب ہو فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ تو تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ یعنی اب فریضہِ رسالتِ دین ادا ہو گیا جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی لہٰذا اب اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کی جائے وَاسْتَغْفِرْحْ اور خوب استغفار کی جائے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے کہتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي یعنی استغفار اور تسبیح دونوں کو ملا کر پڑھا کرتے تھے خصوصاً سجدے میں یہ سجدے کی دعا بھی ہے نا اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہی دعا پڑھتے تھے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَي اور پھر حضرت ابو حریرہ فرماتا ہے کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوچ جائے کرتے تھے جیسے پیچھے بھی آپ کو کہا گیا تھا نا وَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تو آپ پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تھکاتے تھے سبحانک اللہمہ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ